موسیقی شہر کے شور شرابے اور بھیر بھار سے دور پرکرتی کے خوبصورت نظاروں کے بیچ بسا ہے الموڑا پانچ ہزار چار سو ور کلومیٹر کے کشیطر میں پھیلائے شہر ہمالے میں نیپال کی سیما سے جڑا ہے الموڑا کا اتحاسک سانسپرتک اور راجنیتک مہتو ہونے کے ساتھ ساتھ اسے صحت کے لیے انکول موسم کے لیے بھی جانا جاتا ہے چند راجاؤں کے شاشن کے دوران الموڑا کماؤں کی راجدھانی بھی رہا اور انہی چندونشی راجاؤں دوارہ قریب پانچ سو سال پہلے بنوایا گیا نندہ دیوی کا مندر الموڑا اپنے خوبصورت پراکرتک گرشیوں کے لیے تو مشہور ہے ہی ساتھ ہی ساتھ اسے مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یہی شہر کے بیچوں میچ بسا ہے یہ نندہ دیوی کا مندر کماؤں کی نندہ سنندہ دیویوں میں سے ایک نندہ دیوی کو پاروتی کا سوروپ مانا جاتا ہے اور اس مندر کی الموڑا میں سب سے زیادہ مانیتا ہے نندہ دیوی کے مندر سے آتے سمیں آپ گزریں گے الموڑا کے مشہور لالا بازار سے اپنے آپ میں انوکھے اس بازار کا راستہ پتھروں سے بنا ہے جو دو سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اگر آپ الموڑا کے پراکرتک سوندرے کے ساتھ ساتھ یہاں کے بنے جیون کو بھی قریب سے دیکھنا چاہیں تو الموڑا سے قریب تین کلومیٹر دور ڈیئر پارک ضرور آئیں یہاں آپ کو خربوشت، ہرن، بدتک، بندر، ہمالے کا کالا ریچ اور سامحر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ الموڑا آئیں تو کسار دیوی کے مندر آنا بلکل نہ بھولیں کالی مٹ سے قریب ایک کلومیٹر دور پہاڑی پر بنا یہ خوبصورت مندر قریب اٹھارہ سو سال پرانا ہے حالانکہ مندر تک پہنچنے کے لیے آپ کو اونچی پہاڑی راستے سے گزرنا پڑے گا لیکن مندر سے دیکھتے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر آپ اپنی دھکان بھول جائیں گے کسار دیوی کا سیکڑوں ورشوں پرانا یہ مندر دھارمک درستی کونٹ سے تو مہتوپون ہے ہی یہاں آ کر آپ قدرت کے خوبصورت نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیمالے پروت بھی کسار دیوی کے مندر میں ہی ہمیں ملا ایک ویدیشی دوست جس نے ہمارے ساتھ المورا کا اپنا انمہ بانٹا موسیقا ساتھ ہی ساتھ ملتا ہے کسی طرحی کسی طرحی کنٹ پروت بھی گزرنا ویدیش کنٹ پروت بھی گزر کی بھی گزرنا کسی طرح کسی طرحی کنٹ پروت بھی گزرنا اور یہاں ایسا ہی مجھے موسیقی